محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس ماہ کو محرم الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و کتال حرام ہے یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جبکہ دس تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا جس میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین نے جامع شہادت دو جورمایا آشورہ یعنی دس کی محرم کا دن بہت ہی معظم ہے جس میں درجزیل اہم واقعات رہنما حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی بنی اسرائیل کے لیے دریاء کھاڑا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید آنے سے رہائی ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے بیٹھ سے نجات ملی حضرت یاقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات ہوئی حضرت سلمان علیہ السلام کو باتجاہت بتا ہوئی حضرت یاقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی آسمان سے پہلی بارش ہوئی قیامت بھی اسی دن آئے گی آشورہ کے دن ہی اصحابِ کعب نے کروٹیں بدھ گئے آشورہ کے دن ہر نیک کام بڑے عزو سواب کا موجب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمایا جو شخص تسوی محرم کا روضہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے دس ہزار پرشتوں کی عبادت اور دس ہزار شہدہ کا ثوابتہ فرماتا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کے پہلے جمعہ کو روضہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ موف ہو جاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کے پہلے دس دن مرویدہ رکھے تو وہ فردو سے عالی کا مالک ہوگا جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اقلاعات پیارہ پیارہ پڑھے اور سلام کے بعد تو وہ بہت ثواب پائے گا ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی دسویں محرم کو چار رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ اقلاعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گزشتہ اور پچاس سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لئے نور کے ممبر بنائے گا آشورہ کی رات جو کوئی دو رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں تین تین مرتبہ سورہ اقلاعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن رکھے گا وہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک ایک ترجہ بلند کرمائے گا آشورہ کے دن پسل کرنا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن پسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لاعلاج مرض میں مدلہ نہیں ہوگا